کراچی سے آپ کا تعلق ہے سٹارٹ وہی ٹیپ ٹینس سے کیا ہے کوئی خاص سٹارٹ تھا آپ کا نہیں وہی ٹیپ ٹینس سے جس طرح سکول کے بعد جو ٹائم ملتا تھا اس ٹائم پانچ بجنے کے انتظار ہوتا تھا ٹیپ ٹیپ کا میچ ہوتا تھا شروع ہے آپ کو یاد ہے کراچی میں ٹیپ اور بال کا میچ ہوتا تھا تو بس وہی سے شروع کیا پھر آہستہ آہستہ ٹرائلز پہ گئے کراچی کی ٹیم کے ٹرائلز ہو رہے تھے وہاں سے سیلیکشن ہوئی پھر وہاں سے سندھ کی ٹیم میں اور پھر پاکستانے میں سٹیپ بائی سٹیپ اچھا یہ ٹیپ ٹینس کو کرکٹ کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں پہلے تو مجھے بتائیے آپ کو ٹوس کے کتنے طریقے آتے ہیں کم سے کم چار ایک تو وہ ہوتا ہے پتھر پھیکا ہے نہیں ہے ایک وہ پیچھے کندے کے نمہ ڈال دی ہے ایک پیڑ اچھال دیا اور کیا آتا ہے بس یہ تین ہی آتے تھے اور چوتھا جو نارمل ٹاپس ہوتا ہے اور ٹیپ پھے گا الٹا گرا سیدھا گرا یہ بھی ہوتا تھا نا اور یہ بھی ہوتا تھا کہ بولیں جو زیادہ لے کے آئے گا بولیں اور ٹیپ وہ پہلے بائٹنگ بھی کرے گا پہلے بولنگ بھی کرے گا جب وہ حفیظ بھائی اوپن بھی کرتے تھے اور پہلے آور بھی کراتے تھے وہ والے لڑکے دے اچھا آسد بھائی یہ ہے کہ ایسا دیکھا گیا جیسے وسیم بھائی وقار بھائی ان سب پہ کسی نہ کسی کی نظر پڑی جاوید بھائی کی نظر پڑی یا ٹیم میں لیا ہے آپ پہ کس کی نظر پڑی دیکھیں تابج بھائی جو میں نے ٹرائل دیا فرس ٹائم تو اس ٹائم جلال الدین اور حارس خان وہ سندھ اور کراچی کی ٹیم کے گوچھ ہوتے تھے تو میں ایسی رینڈم ٹرائل پہ گیا تھا اس ٹائم بلکل شروع کی تھی میں نے کلپ کرکے تو وہاں فرس ٹائم انہوں نے مجھے پک کیا ٹرائل سے اس سے پہلے میں کچھ بھی نہیں کھیلا ہوا تھا تو اس ٹائم فرس ریجنل اکائیڈمی میں وہاں سیلیکشن میں تھی اچھا آپ جب آسٹریلیا گئے ڈیبیو پہ میں نے سنایا کہ جو آسٹریلی پلیئرز ہوتے ہیں وہ جو ڈیبیو ٹینٹ ہوتے ہیں اس کی بہت کٹ لگاتے بہت سلیجنگ کرتے ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا اس ٹیوی سمیت ان کا کیپٹن تھا اور وارنر کو اس نے میرے پیچھے لگایا ہوا تھا جب میں آیا بائٹنگ پہ میرے اوپر چھوڑا ہوا تھا جب میں آیا بائٹنگ پہ تو اس نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا سلیجنگ بھی آپ کو پتا ہے آسٹریلیان سلیجنگ ایسی باتیں بولتے ہیں نہ صرف گندی ہوتی ہیں بلکہ فیزیکل ایمپوسیبل کی ہوتی ہے تو اس نے جب وہ گالیاں والیاں بھی دی مجھے سلیج بھی کیا میں نے کہا اس سے میں کیسے جان چھوڑا ہوں کیونکہ میں ڈسٹرپ تو ہو رہا تھا جو اس کا کام تو کر رہا تھا تو میں نے کچھ دیر کے بعد اس کو اس طرح پیٹنگ کرنا شروع کیا جیسے انگلیش مجھے آتی نہیں ہے کہ نو انگلیش وارٹ انگلیش اس طرح سے تو وہ اس نے گلا ایر میں کیا اپنا ٹائم اور انرجی دایا کر رہا ہوں اس طرح سمجھ ہی کچھ نہیں آرہا اس نے مجھے چھوڑ دیا پھر میں نے آرام سے بائٹنگ کی پھر نیکس ڈے ہوا ایسا ہے کہ میری پریس کانفرنس آگئی ساتر اند بنائیتے آپ اور ساری میری پریس کانفرنس انگلیش میں اور وہ اس نے سل لی اور پھر نیکس ٹائم آگے اس نے جو ڈبل گالیاں دیئے نا ہوئے